ہر دور اور ہر زمانے میں یہ کوشش ہوئی ہے کہ سجد تعظیمی ہو خدا جانے کی یہ سجد جو اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوق کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سجد کرا رہی ہیں سجد تعظیمی احمد رضا خان بریلوی نے اس کے خلاف کتاب لی کیے اس کا نام میں زبدت الزکیہ فی تحریم سجد تحیہ اچھی کتاب بریلوی بڑے شوک سے دکھاتے دیکھو حال حضرت اتنے معاہد تھے اور اتنے پاک تھے اچھے تھے زبدت الزکیہ فی حرمت سجد تحیہ لکھیے بعض اقدامات عجیب ہے اس کی ایک کتاب لکھی ہے کہ خواتین قبروں پر نہیں جا سکتی اس کا نام جمل النور جمل النور فی نحی النسائن زیارت القبور اللہ زد میں آگیا ورنہ قیمتی انسان تھا مگر زد میں آگیا علماء دیوبن کے زد میں ہندوستان میں مجدد کی تحریک کو دہلی کے علماء نے چلایا حدیث کے ذریعے اٹھارہ سو ستاون میں زبردست قسم کی شکست ہو گئی مسلمانوں انگریزوں نے مار داڑ کی دہلی کے چاندنی چوب پر پانچ لاک علماء کو زبع کیا پانچ لاک علماء عراق اور افغانستان سارے ملا کر کے بھی پانچ لاک نہیں بنے تو کاملین بزرگانی دین اور عارفین و آسینین اللہ تک جن کی نظریں پہنچی ہوئی تھی جو تقوی کے میعار تھے اور علم میں پختہ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں یہ تو مجاہدین ختم ہو جائیں ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ مجاہدین ختم کبھی نہ ہو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے دارولم دیوبن کی بنیاد رکھی گئے دارولم دیوبن کی بنیاد ہی اس کی تاثیر سے ہی اعلیٰ کلمت اللہ اور جہاد حق کے لئے دیوبن یہ جہاد سے پیچھے نہیں آتا ہے الحمدلہ یہ ضریف تو بیدتی علوے مانڈے کبریں اتھے دا اتھے دا جنڈے شنڈے دا ان کا تو یہ کام تھا یہ تو ایسے قیامت کی نشانی ہمیں ان کا سیاست میں آگا اور پھر حضرت گنگوئی و حضرت نانوتی نے بسیف اور بلفیل انگریز سے لڑائے ان پر کئی مرتبہ سزائے موت چڑی اور ان کے بنائے ہوئے پڑھائے ہوئے شاگرد محمود الاسن شیخ الہن نے اپنے شاگرد و سمیت نبردست تحریک اٹھائی نبردست تحریک اٹھائی اس کے نتیجے میں انگریز کو جانا پڑ اندوستان سے انگریز ہمارے بزرگوں نے علماء دیوبن نے نکالا ہے اور یوں انہوں نے مغلی سلطنت جو انگریزوں نے ختم کی اور دہلی کے اندر علماء کو شہید کیا ان سب کا ایک متفقہ تحریک اور سیاست کی پختگی کے ساتھ انتقام دے دیا انگریز ڈائری شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا نا مقت دستاویز آزادی ہند دستاویز یہ انگریز ڈائری ہے اس میں اس طرح لکھا ہے محمد انور شاہ کشمیری النسل ہے دارلوم دیوبن میں محمود الاسن کا خاص شاگرد ہے محمود الاسن نے تحریکات کے زمانے میں حجاز روانہ ہوتے وقت دارلوم دیوبن کی صدارت تدریس ان کے سپرد کی آپ کے علم کی جاہ جلال مسلمانوں میں مسلم آئے انور شاہ صاحب کو لکھا جائے سنو گیا گیا رہے آپ اپنے استاس کے مشن میں پختہ ہے اور انگریز دشمنی سے کا ایک پیکر ہے اس کا بس چلے تو اندوستان میں ایک انگریز کو زندہ نہ چھوڑے انور شاہ صاحب کو لکھ رہے تم انور شاہ صاحب کو ہی لکھ رہے تمہارا حسین احمد اور عبید اللہ کا کیا حال ہو جو سربقف شول بردارد ہو جائی دی انور شاہ صاحب کی بار میں کہے سخت رپورٹ لکھی کشمیری النسل ہے دارلوم دیوبن میں محمود الاسن کا خاص الخاص شاگرد ہے محمود الاسن نے ہندوستان سے حجاز جوانہ ہوتے وقت دیوبن کی صدارت تدریس ان کے سفرد کی آپ کا علم علماء اور عوام میں ایک جیسے دستاویز مانا جاتا ہے آپ انگریز دشمنی میں سرشار ہیں اور انگریز دشمنی کا پیکر ہیں آپ کا بس چلے تو اندوستان کی زمین پر ایک انگریز زندہ نہ رہے الحمدللہ الحمدللہ ماشوک منس آنک بنسدی کی تزش تست الحمدللہ اولائے کا آبائی فجینی بمثلے ازا جمعتنا یا جریر المجاوی موسیقی موسیقی